مجلس آج عید الفطر کی اس خوشی کے موقعے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ موت سے نہ ڈریں موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے اس لیے کہ موت کا آنا برحق ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان ہے پورے ملک میں امن و شانتی کے ساتھ عید کی نماز ادا کی گئی یو پی کے زیادہ تر شہروں میں ایدگاہ ہمیں نماز نہیں ہوئی البتہ مساجد میں نماز ہوئی ہے اسی کے ساتھ دار العلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا شالم گرکپوری دامت ورکاتہم کا قوم کے نام پیغام مضفن نگر کے قصبہ جانسٹ میں کیا ماحول لہا ہے سوشل انیا نیوز کے رپورٹر حافظ و ڈاکٹر محمد ساجد کی زبانی سنیں ایدگاہ جو حضور ہوں یہاں پر پولیس فورس کے علاوہ کوئی بھی شہری نظر نہیں آرہے ہیں پولیس کا پورا پورا تعاون کیا جا رہا ہے ایدگاہ جانسٹ اور دیگر مساجد لگ بلک تقلیب انکوری طرح سے خالی ہیں پولیس انتظامیہ مستعد نظر آرہے ہیں دیکھ سکتی ایدگاہ والی مزید اور ایدگاہ پورا پورا سکھالی ہے مدرسہ بھی ملکہ خالی ہے جانسٹ کے معزز شہریوں نے پولیس انتظامیہ کا پورا پورا تعاون کیا ہے اور پولیس انتظامیہ بھی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں کورونا کی اس وبا کے خاتمے کے لیے دونوں مل کر شہری اور پولیس انتظامیہ مستعد نظر آرہے ہیں کامرامین اور گناہ کے ساتھ حاضر دیکھٹر محمد صاحب سوشل انجانیز کورونا کی مہماری اور لوگ ڈاؤن کے چلتے پورے ملک میں احتیاط کے ساتھ دو گانہ ادا کیا گیا ہے اتر پردیش کی بات کریں تو زیادہ تر شہروں اور دیہات اور قصبات میں ایدگاہ ہما نماز نہیں ہوئی ہے کئی شہروں میں تو ایدگاہ پر باقاعدہ پولیس کا پہر راہ ہے تاکہ کوئی آدمی ایدگاہ میں نہ جا سکے دال حکومت دہلی کی بات کریں تو آج جامعہ مسجد خالی دکھی ہے اور وہاں چند لوگوں نے شاہ امام کی امامت میں نماز ادا کی ہے اس طرح کی تصویریں میرر شہر سے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کا پہرہ ہے میررٹ کی ایک تصویر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں اس کو اور اس میں لوگ جسمانی فاصلے کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اس طرح باقپت میں بھی اس طرح کا ماحول ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا درشاہ صاحب نماز ادا کر آ رہے ہیں اور مولانا نماز نصیت بھی کی ہے لوگ یہ رپورٹ سوشل انہ نیوز کے لیے جناب آنمو شیروانی صاحب نے بھیجی ہے ہم بات کرتے ہیں سہرنپور کی تو سہرنپور کی ادگاہ سونی سونی نظر آ رہی ہے ادگاہ خالی ہے ادگاہ منماز نہیں ہوئی ہے یہ تصویریں ہمیں میڈے کونسل سہرنپور کے صدر مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیسی اور حافظ محمد شعیب سہرنپور نے بھیجی ہے قسمہ کہرانے کی بات کریں تو ادگاہ برکل خالی رہی جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہی ہیں جبکہ جمعہ مسجد اور کہرانے کے قدیم دینی درہ اشارت الاسلام وغیرہ میں دو گانہ آدھا کیا گیا ہے یہاں مولانا برکت اللہ عمینی اور حافظ صوفیان کہرانوی نے قوم کو امن کا پیغام دیا ہے یو پی کے ہی کاشی شہر کی ادگاہ بھی خالی رہی ہے یہاں بھی نماز آدھا نہیں ہوئی ہے البتہ کاشی کی تمام مساجد میں احتیاط کے ساتھ نماز آدھا کی گئی ہے آپ کو ہریانے لے چلتے ہیں ریاست ہریانے میں جہاں خان کا بوڑے کے سربراہ حضرت پیر جی حافظ حسین احمد قادری مجددی نے گائیڈ لائن کو مدن رکھتے ہوئے نماز آدھا کرائی ہے تصویر میں صاحب آپ کو دیکھ رہا ہے اس موقع پر خان کا بوڑے کے ترجمان مفتن محمد ناصر عیوب ندوی نے امن کا پیغام دیا ہے مفتن محمد ناصر عیوب ندوی سے پہلے حضرت پیر صاحب نے قوم کو پیغام دیا اور لوگوں کو امن و شانتی کی نصیت کی ہریانے کے شہر امبالا میں مولانا جعوید ندوی صاحب نے نماز آدھا کرائی ہے اور لوگوں کو نیک عمل کی تلقین کی ہے ہریانے کے شہر سونیپت کی ادگاہ بلکل خالی رہی ہے جبکہ اسی زلے کے گاؤں رسوئی کی مدینہ مسجد میں قاری نصیم قاسم نے نماز آدھا کرائی ہے اس موقع پر ممبر اسمبل کے گھر جا کر انہیں مبارک بات پیش کی گئی اور تھانا چوکی میں روی کمار احسچو کو بھی مبارک بات پیش کی گئی پنجاب کے شہر روپڑ چلتے ہیں جہاں مولا سید عزر حسن نے نماز آدھا کرائی ہے ملک میں منشانتے کے ساتھ فلسطین کے حق میں بھی دعا مانگی گئی ہے اس موقع پر مولا عزر صاحب نے خطاب بھی کیا ہے ریاست کرناٹک کی بات کریں تو جمعہ علماء کے مولا زین الدین بتاتے ہیں کہ پورے صوبے کی تمام مساجد میں پانچ پانچ لوگوں نے ہی نماز پڑھی ہے کرناٹک کے گوڑی کوپن علاقے کی مسجد میں خطیب حفیظ ماجد خان نے نماز آدھا کرائی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ادھا ریاست بحار کے مشرقی چمپرن میں چلتے ہیں جہاں مولا سجاد قاسمی مفتی شرف عالم ندوی مفتی صابر مولا ذہر الدین مظاہری حافظ نوشاہ جامی نے قوم کو مرغباد پیش کی ہے اس کے ساتھ یہ گولیٹن ختم ہوتا ہے اب آپ دالوں گیبند کے استاد محترم حضرت مولا شاہر لمگروپوری کا خطاب قوم کے نام سن لیں مجلس آج عید الفطر کی اس خوشی کے موقع سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ موت سے نہ ڈریں موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے اس لیے کہ موت کا آنا برحق ہے جب اسے آنا ہوگا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس وقت اسے آنا ہوگا تو وہ آ کے رہے گی کوئی ٹال نہیں سکتا اسے تو موت سے پھر ڈرنے کا فائدہ ہی کیا ہے ہاں ہمیں اس خدا سے ڈرنا ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے ہمیں اس خدا سے ڈرنا ہے جس کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا جواب دے ہونا ہے ہم ظالم کی مدد کرنے سے ڈریں مظلوموں کا تعامل کریں اگر ڈرنا ہے تو اپنے آمال بد سے ڈریں اور ہمیں اپنے ان آمال سے ڈریں جن کی بنیاد پر ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے ہمارے اوپر کسی کا کوئی حساب نہ ہو ہمارے اپنے معاملات اتنے صاف ہونے چاہیے کہ کسی کا جب دنیا سے ہم جائیں تو ہمارے اوپر کوئی حق حساب نہ رہے ہمارا اگر کسی کے اوپر رہتا ہے تو رہ جائے اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں گناہوں سے ڈریں تو اللہ نے چاہا یہ حالات ہمارے پلٹ جائیں گے اگر ہم نے ظالم کا ساتھ دیا تو یاد رکھئے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا مظلوموں کا تعاون کرنا ہوگا یہ پیغام میں صرف اپنے برادران وطن کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانیت کو یہ دوں گا کہ اگر وہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو یاد رکھئے خدا ہمیشہ ظالم کا ساتھ دینے سے ناراض ہوتا ہے تمام ان لوگوں کو انسانیت کے ناتے چاہیے کہ وہ مظلوموں کا تعاون کریں اور ظالم کا ساتھ نہ دیں ورنہ جس خدا نے موت کو پیدا کیا ہے اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ ناراض ہوگا تو یہ حالات پلٹ نہیں سکتے ہیں وہ راضی ہوگا تو یہ حالات اپنے آپ پلٹ جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و خوبی کے ساتھ بار بار عید کی خوشیہ منانے کا موقع انعائد فرمائے بار عید کی خوشیہ